السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست نیک محمد دوستو آج ہم بات کریں گے صرف السانک کے بارے میں صرف السانک اس کا سوکرال فیڈ اس کا فارمولا ہے جو کہ سکسٹری ایمل کی ہے اگر ہم بات کریں اس کے اینڈکیشن کی کہ کن کن بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے تو دوستو یہ خاص کا اس پیشن کو ایڈوائز کی جاتی ہے جس کو ہارڈ برننگ ہو یعنی کہ اس کی سینے میں جلن ہو یا پھر کوئی چھاتی میں عام کہتے ہیں کہ چھاتی میں کوئی جلن ہو رہی ہے یا پھر کوئی سینے میں جلن ہو رہی ہے تو اس جلن کو فوری ریلیف دینے کے لیے صرف السانک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جلن خاص کر کے جب کھاتے وقت یا پھر رات کو سوتے وقت جو سینے میں جلن ہوتی ہے جو چھاتی میں جلن ہوتی ہے تو اس کا فوری ریلیف کے لیے صرف السانک کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو میدے میں جلن ہوتی ہے میدے میں جلن جو ہوتی ہے یا پھر میدے کی جو لائننگ ہیں جو دیواری ہیں ان میں زخم ہو جاتا ہے جس سے پیپٹک ایلسر کہا جاتا ہے تو اس زخم کو بھی فوری ملوگ اس کا سیرف کا جو جلدی ہے یہ فوراں اپنا ایکشن کہتی ہے تو اس میدے کی جو جلن ہوتی ہے جب میدے میں کوئی زخم ہوتا ہے تو اس میں بھی سیرف السانک کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے جو پیٹ کا جو اپری حصہ ہے جسے انڈیجیشن کہتے ہیں تو اس پیٹ کے جو اپری حصے میں جو درد ہوتا ہے تو اس میں بھی سیرف السانک دی جاتی ہے اور مطلی میں بھی سیرف السانک کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو آنٹوں میں جو زخم ہو جاتی ہے جو ہمارے جو چھوٹی آنٹ ہے اس میں جو چھوٹی آنٹ جو اوپر والی جو چھوٹی آنٹ ہے اس میں جو زخم ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی صرف السانک استعمال کی جاتی ہے اور یہ اگر اس کے ڈوزز کی بات کریں تو ڈوزز میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ کوئی اسپیشلسٹی بتا سکتا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں اس سے پہلے ڈاکٹر سے ایک بات ضرور مشورہ لیں کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ایسی میڈیسنز اکثر ہے ایسی میڈیسن جس کے سائیڈ ایفیٹ وہ خطرناک ہوتی ہے تو ہر میڈیسن کے سائیڈ ایفیٹ اس کے اتنا خاص تو کوئی سائیڈ ایفیٹ نہیں ہے صرف السانکہ اس میں قبض ہو سکتی ہے تو یہ زیادہ تر جو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا یا گھنٹا پہلے کھالے استعمال کر لیں اس دوائی کا یا پھر کھانا کھانے کے ایک گھنٹا یا آدھا گھنٹا بعد میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو دوستو اگر کوئی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کومنٹ ضرور کر دیجئے گا لائک سبسکرائب ہو کریں یا نہ کریں آپ لوگ بھی مرضی ہے کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ سب کو ستیاب رکھیں اللہ حافظ